آسانے اور زائد بھئی کسی کی نہیں سنتے انہوں نے اپنا شور مچانا ہے اسلام علیکم ویورز ڈا ٹیک مین چینل میں آپ کو پھر سے خوش آمدید ہے اچھا جی آج ہم کافی دنوں کے بعد ہماری فیلڈ پہ آئیے کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں کافی شدید سردی پڑ رہی تھی تو اس وجہ سے گھرہ سے نکلا جا رہا تھا تو فیلڈ پہ کیسے آتے ہیں اس کی دو دیزن تھی ایک تو ہماری سردی بھوزہ شدید تھی پاکستان میں اور دوسرا ہمارا ایک بھائی ہے حبیر ہمارا کلیک علی بھائی ایک تو وہ شدید کمارہ تھا اوپر سے اس شدید سردی میں اس کی شادی ہو گئی تو آپ کو پتا پھر وہ کیسے آتا آئے 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 مزے آئے 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 مزے جی آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے mostly دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے جیٹس ہوتے ہیں جو آرمی کے پاس جو ہمارے لڑاکو جیٹ ہوتے ہیں جو ان کے جو تربائنز انجن ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جب وہ ٹیک آف کرتے ہیں یہ کافی ان کا انجن بوسٹ کرتے ہیں یا جب ان کا انجن بہت زیادہ تھرسٹ ریلیز کرتا ہے تو آپ کو پتا پیچھے سے انہیں ایک شولہ سا نگلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں آفٹر بڑنا ایفیکٹ اب یہ جو mostly آفٹر بڑنا ایفیکٹ ہوتا ہے یہ انجن والے جیٹس میں ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آر سی ہو بی میں جو تربائن جیٹ ہوتے ہیں ان کا مقام آر سی ہو بی میں ایسا ہی ہے جیسے خوشک میواجات میں تل گوزے کا کیونکہ ہر بندہ دیکھ تو سکتا ہے پر ہر بندہ خرید نہیں سکتا تو اس لیے وہ لوگ جو ایڈی ایف جیٹس جن کے پاس ہیں سیمنٹی ایٹی ای نائنٹی میلی میٹر تو ان کے لیے میں ایک جگاڑ والی چیز لائے ہوں کہ وہ اپنے ایڈی ایف فین کے ساتھ ہی اپنے آفٹر بڑنا ایک ایفیکٹ کا موزہ لے سکتے ہیں یعنی کہ بغیر انجن کے پلین میں ہی آپ پیچھے سے دکھا سکتے ہیں تو جی آج میں جس پروڈکٹ کی بات کرنے جا رہا ہوں اس کی انبوکسنگ میں ہم دیکھیں گے اس کی تیکنیکل سپیسیفیکشنز بھی دیکھیں گے اور اس کو میرے ہم نے جیٹ میں انسٹال کیا ہے اوانتی میں جو میرا ایٹی میلی میٹر جیٹ ہے تو اس میں ہم لگا کے اس کو چیک بھی کریں گے لائٹ رنگ ہے جو کہ میں بیک پر اپنے جیٹ کے لگاؤں گا اور اس کے لگانے کے بعد آپ کو دور سے دیکھے ایسا ہی لگے گا اس میں ایک لائٹس آن ہوگی اور وہ رنگل آئٹ کا جو میں اس کی جہاں پر ایڈی ایس فین کا یونٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے لگاؤں گا تو آپ کو پتہ لگے گا جیسے میرا جیٹ آفٹر برنر کا ایفیکٹ آ رہا ہے مثلا میں نے اس کو اون لائن بائی ہی کیا ہے تو لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا یہ الیکس پر بھی آویلی بل ہے تو پہلے ہم اس کی تیکنیکل سپیسیفیکیشنز اور انبوکسنگ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ میں نے اس کی تیکنیکل سپیسیفیکیشنز جو شیئر کرنی ہے اس لیے بھی ضروری ہے کہ میں نے پہلے ایک رنگ جلا بھی لیا تھا کیونکہ آپ نے اس کو ذرا نیگٹیو اور پوزیٹیو دیکھے لگانے وہ میں نے سارا ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہوئے تو میں آپ کو ویڈیو بھی ساتھ دکھا رہا ہوں اس کے بعد ہم اس کو ٹیسٹ کریں گے یہاں پہ لائنے کے بعد اور پہلے ہم چل کرنا اس کی تیکنیکل سپیسیفیکیشنز اور وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں اور یہ ہے اس کی سیمپل سی انبوکسنگ بس اس کی تیکنیکل سپیسیفیکیشنز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ کیسے ہونے ہوتا ہے یہ جس چیز سیمپل سے ایک پلاسٹک بوکس میں آتا ہے اس میں ایک یہ اس کی چھوٹی سی منیول ہوتی ہے اور اب یہ خیال کیجئے گا کہ یہ جو ہے نا یہ جو سرکٹ ہے یہ گیارہ اشارے ایک وولڈ تک لیتا ہے میں پہلے بھی ایک سرکٹ جلا چکا ہوں اس لئے میں نے چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے ذرا ٹیکنیکل سپیسیفیکیشنز اس کی شیئر کروں اور یہ اس کی کچھ سپیسیفیکیشنز لکھے ہوئی ہیں اب یہ میں نے جو کہ اوانتی میں لگانا ہے تو یہ دو ورجنس میں آتا ہے ایک ہوتا ہے نائنٹی میلی میٹر کے لیے اور ایک سیمینٹی میلی میٹر کے لیے اب یہ کیونکہ میرے دونوں جیٹ 80 میلی میٹر ہے فتورہ اور اوانتی ہے اچھا اب یہ ہے کہ جو آپ نے ہے اگر آپ نے اس کا بکی 90 میلی میٹر ہے تو آپ نے اس کا بکی 90 میلي میٹر و میلی میٹر لینا ہے یہ اس کے حساب سے آتا ہے جیٹ کی سپیسیفیشن کے حساب سے میں نے یہ 70 میلی میٹر ویالا لیا ہے اوانتی 80 میلی میٹر ہے اس کے لیے بلکل یہ جو ڈائی میٹر ہے اس کا بکی تاک tir آتا اس کے لیکنے حس Fuji پر میں آپ کو دکھاؤں گا ہے جی وہ پورا سرکٹ یہ جی کچھ اس طریقے سے آتا ہے ایک رنگ ہے جو کے بیک سائٹ پہ لگے گا جیٹ کے جو وہ آفٹر برنر کی جگہ ہے وہاں پہ یہ ایک سرکٹ ہے اس کے ساتھ دو یہ وائر ہیں سرو کیبل جو ہیں وہ اٹھائچ ہیں اس کے ساتھ ایک یہ پین ٹائپ ہیں دو ڈوال پین یہ کنیکٹر ہے اور ایک یہ سرو ٹائپ کا کنیکٹر ہے اچھا اب ہم یہ کرنا ہے کہ اس کو پہلے میں آپ کو یہیں پہ اس کو ٹیسٹ بھی ہم کر سکتے ہیں کیسے اب یہ دیکھئے گا میرے پاس نہ یہ دو بیٹریز ہیں اس میں ایک ہے تھری سیل اور دوسرے سیک سیل اب میں نے جو سرکٹ اپنا برن کیا تھا وہ ایسے کیا تھا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ اس کو جو کرنٹ دینا ہوتا ہے آپ نے اس پین کے تھوڑ دینا ہے اور پوزیٹیو اور نیگٹیو آپ نے خیال سے رکھنا ہے اس کو جیسے اب یہ تھری سل بیٹری ہے جو سرکٹ کے ریکوائیڈ والٹیج ہیں وہ بھی 11.1 ہے اور یہ بھی 11.1 کی ہی بیٹری ہے ٹھیک ہے یہ اب میں اس کو صرف کرنٹ دینے کے لیے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کو چیک کرنے کے لیے کہ اس کی ریڈ لائٹ ہوتی ہے یہ آپ نے یہ دیکھنا ہے پوزیٹی اس کی چیک کرنے یہ ریڈی سائیڈ پہ ہے اور اس میں بھی دیکھیں ریڈ اور ایک بلیک کے بلے تو آپ نے ریڈ کو ریڈ والی سائیڈ سے اور بلیک کو بلیک اور اس میں بیٹری کے لیے دیا گیا تو یہ آرام سے دونوں پینز اس کے اینڈ میں اور اس میں اینڈ میں جاتی ہے یہ دیکھیں گے آپ کو یہ سرکٹ کی لائٹ آن ہو گئی ہے ٹھیک ہے میں نے ریڈ والا ریڈ میں لگایا ہے بلیک والا بلیک میں اور اس کا بلیک سرکٹ ٹھیک ہے اب ہم رنگ کو کیسے آن کریں گے میں بتاتا ہوں اچھا اگر آپ نے اس کو سکس سل بیٹری میں کنیٹ کرنا ہے اب جو کہ یہاں پہ یہ سکس سیل ہیں اور اس کے سیمن پینز یہاں پہ بنی ہوئی ہے ہول بنے میں تو آپ نے ایک جو کنیٹ کرنا ہے یہ ایسے نہیں کرنا ہے کہ اپنے ریڈ والی سائیڈ سے دیدنے میں پہلے ہی بیٹری جلا چکا ہوں کیونکہ اگر ہم یہاں پہ گوھر کریں تو یہ والی ریڈ کیبل ہے اور یہاں پہ اگر آپ نے اس کو ادھر لگا دیا نا تو یہ کام خراب ہو جائے گا یہ جل جائے گا یہ دیکھیں ایک نے ادھر نہیں لگانا کیونکہ ادھر آپ لگائیں گے تو اس کو بائیس اشاریہ دو وولٹ فول وولٹیج مل جائیں گے کیونکہ یہ جو بیٹری یہ بائیس اشاریہ دو وولٹ کی ہے یہ اس سے ڈبل ہے سکس سیل تو یہ جل بھی سکتی ہے آپ کیونکہ میں نے جیٹ میں لگانا ہے اور اسے بیٹری سے کرنٹ دینا ہے تو اس کے لیے آپ اس کے جو ریڈ والی سائیڈ ہے وہ ریڈ پہ نہیں کنیٹ کریں گے ادھر سے آپ کاؤنٹ کریں گے یعنی کہ یہاں سے آپ نے سیل کاؤنٹ کرنے ہیں تو یہ ون ٹو تھری اور یہ فور اگر آپ ادھر سے اس کو کرنٹ دے دیتے ہیں تو یہ سکس سیل بن جائے گی بائیس اشاریہ دو وولٹ لگتی اس نے جل جانا سکتے ہیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بلیک والی سائیڈ ہے وہ ادھر سے کنیٹ کرنی ہے یہاں سے کاؤنٹ کرنا ہے سالوں کو اب دیکھیں میں یہاں سے جب اس کو لگاؤں گا تو یہ وہ آن ہو گیا سرکٹ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ نے نہیں کنیٹ کرنا اگر آپ نے یہاں سے کیا کنیٹ یعنی کہ ریڈ والی سائیڈ سے پہلے لگا دیا تو یہ پھر آپ کا یہ سرکٹ جل جائے گا جو کو میں پہلے کر چکا ہوں ہاں جی تو اس کو رن کرنے کے لئے آپ کو ایک جو ہے نا یہ میٹر چاہیے جسے ہم سرو ٹیسٹر کہتے ہیں اور ایک کوئی بھی اسی آپ کی پرانی ہو تو تو میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے سیم لگ ایسے جیٹ میں آپ تھوٹل کی پسکر جب آپ تھوٹل دیں گے تو اس جو رنگ کی لائٹ ہے وہ چینج ہوتی ہے تو آپ نے سمپل سائز بیٹری کو اسی سے کنیٹ کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو اسی کی پورٹ ہے وہ اپنے سرو ٹیسٹر میں جو یہاں پہ کرنٹ دینے والی پورٹ ہوتی ہے اس میں کنیٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ میرا سرو ٹیسٹر آن ہو گیا ہے اب اس رنگ میں یہ جو سرکٹ کی دو ہیں وائر ایک تو آپ نے بیٹری کی اسی میں کنیٹ کرنی ہے تاکہ اس میں کرنٹ آ جائے تو آپ نے یہاں پہ ریڈ اور کیونکہ اب یہ تھری سیل بیٹری ہے تو اس میں مجھے کوئی دیکھنے کی ضرورت نہیں یہ تھری سیل ہی کنیٹ لینا ہے تو اب ریڈ کو ریڈ اور بلیک کو بلیک کی طرف کر کے لگائیں گے تو ہمارا ہی سرکٹ لائٹ آن ہو گئی ہے اس کے بعد جو اس کی یہ وائر بچتی ہے اس کو آپ نے جہاں ہم سرو ٹیسٹ کرتے ہیں جس ٹائب میں وہاں پہ اپنے سے کنیٹ کرنا ہے اور وہ دن کہ جی میرا رنگ آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس سیم لائک ایسے ہی ہے جیسے ہم اس کا تھروٹل دینا شروع ہوں گا یہ لائٹ چینج کرے گا یہ دیکھیں یہ تیز ہو گئی ہے پھر یہ یلو ہوگی تیز اور یہ آہستہ آہستہ یہ ریڈ ہوگی ہے فل ابھی چونکہ میرے پاس لائٹ سیٹ اپ کافی زیادہ ہونے تو یہ سلائٹ کو شوہ نہیں کروا رہا ہے میں آپ کو ساری لائٹ آف کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جیساک لائٹ ہی میری فل آف ہیں اب میں آپ اس کے دیکھاتا ہوں یہ سب سے لوายٹ ہے اس کی بلیو جیسے ہم اس کو تیز کرو یہ دیکھیں کتنی بلیو اس کے بعد یہ ریل ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ فل ریڈ اب آپ کو اندازہ ہو گیا گئی یہ کتنی تیز لائٹ ہے جیسے میں اس کو ٹرن کرتا ہوں یہ ایسے تھروٹل کے ساتھ تیز ہوتی جائے گی تیز بلیو پھر یلو یہ جیسے ایسے ایفیک دیتا جیسے انجن جو ہے وہ رن ہو گیا اور اس کے بعد دیکھیں دیکھیں فل باقی جو اس کی انسٹالیشن ہے وہ بڑی ایزی ہے دیکھیں جہاں سے میری الیویٹر وغیرہ یا ریڈر کی جو ہے نا میری وائرز جا رہی ہے میں نے اسی کے ساتھ انٹرنل اس کے وائرنگ کر دیا ہے آپ اپنے جیٹ کے حساب سے بھی اس کو لگا سکتے ہیں کوشش کریں کہ اندر سے کہیں سے تار نکالیں زیادہ مجھے تو آلٹریشن نہیں کرنی پڑی میں ہوں تو یہ سیمپل دیکھیں یہاں سے یہ اس کے اندر جائے کی جہاں پہ الیویٹر ہے جہاں سے میری الیویٹر اور یہ ریڈر کی تاریں فیوز لیچ کے اندر سائٹ سے جا رہی ہیں اور یہاں پہ جی یہ تقریباً آ جائے گا اس وقت یہ سرکٹ میرا آگیا ہے یہی پہ بیٹری لگے گی اور یہاں سے انٹرنل یہ وائرنگ آگیا ہے تو مجھے تو کوئی زیادہ ٹیشن نہیں کرنی پڑی اچھا جیسے یہ آپ کو وائر کے بھلے کنیکٹ کرنی پڑے گی کیونکہ یہ جو والا پورشن ہے یہ آپ لگائیں گے بیٹری میں جیسے سیک سیل ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہاں پہ لگانا ہے سیل سیلٹ کر کے اور اس کے علاوہ یہ جو اس کی وائر ہے یہ آپ نے جیسے ہم تھروٹل میں لگاتے ہیں آپ کو وائے کیبل ایک چاہیے ہوگی تو اس کی ایک وائر آپ اس میں لگا دیں گے اور اسی طرح جو جیڈ کی تھروٹل وائر آ رہی ہے اسی سی وہ بھی اس میں لگ جائے گی اور یہ جو وائے کیبل کی جو لیڈ ہے وہ پھر آپ نے اپنے ٹھوٹل چینل میں ریسیور میں لگانی ہے تو یہ اس طرح سے اس نے پیسٹ ہون ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جیسے ہکی ہے چلیں جی اس کو فیل پہ ٹرائی کرتے ہیں موسیقی موسیقی لیکن موسیقی 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 موسیقی